فیوریٹ برازیل فٹبال ورلڈ کپ سے آؤٹ کروشیا سمی فائنل میں ان کروشین نے پنلٹی شوٹ آؤٹ پر برازیل کو چار دو سے شکست دے دی کروشین گول کیپر نے برازیلین کے روڈریگو کی پنلٹی کا شاندار دفاع کیا ناک آؤٹ محلے میں برازیل اور کروشیا کی ٹیمیں مقررہ نوے منٹ کے کھیل میں کوئی بھی گول کرنے سے قاصل رہی پہلے اضافی ہاف کے ایکسٹرا ٹائم میں نیمار نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برطری دلائی لیکن ایک سو سترویں منٹ میں کروشیا نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا کروشیا کے کھلاریوں کا خوب جشن برازیل کے کھلاری میچ ہارنے پر رو پڑے شائقین کی آنکھیں بھی نہ برازیل کی فٹبال ورلڈ کپ میں شکست پر لیاری میں خاموشی فٹبال کے شائقین کے دل ٹوٹ کے برازیل کے فٹبال ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر افسردہ کئی کیتوں آنکھیں چلک پڑی لیاری میں شائقین بڑی سکرین پر برازیل اور کروشیا کے درمیان مقابلے کو دیکھ رہے تھے فٹبال ورلڈ کپ کی چمچماتی ٹرافک کے لیے جنگ جاری ارجنٹائن اور نیدرلینڈز میں کانٹے کا مقابلہ جاری کوارٹر فائنل ڈراؤن کے دیگر دو میچ آج کے لیے جائیں گے پرتگال اور مراکش کے درمیان آج جوڑ پڑے گا فرانس اور انگلنڈ کے درمیان ہائی وولٹیج ٹاک رہا ہوگا پاکستان نے انگلنڈ کو سپن کے جال میں پسا لیا ملتان ٹیس کا پہلے روز پاکستانی سپن بالرز کے نام رہا پاکستان کے دو سپنرز نے پہلی اننگز میں انگلیس ٹیم کا بوریا بستر گول کر دیا انگلیس بلے باز میسٹری سپنر عبرار احمد کی گھومتی گیندوں سے چکرا کر رہ گئے انگلنڈ کی پوری ٹیم دو سو اکاسی رنز پر ڈھیر ہو گئی ڈیبیو میچ سے کھلنے والے عبرار احمد نے سات انگلیس بلے بازوں کو چلتا کیا زائد محمود نے تین وکٹیں حاصل کی انگلیس ٹیم نے مسلسل گرتی وکٹوں کے باوجود فارم نہ چھوڑی کھانے کے وقفے سے پہلے سب سے زیادہ ایک سو اسی رنز بنانے کا ریکارڈ بنا ڈالا بینڈریکٹ اور آلی پاپ نے نسٹ سنچرییاں بنائیں پاکستان نے پہلے دن کے کھل کے ختم ہونے تک دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو سات رنز بنا لیے امام الحق کھاتا کھولے بخیر پیولین واپس عبداللہ شفیق بی آؤٹ بابر آزم نسٹ سنچری بنا کر کریز پر موجود ہیں جادوگر سپینر عبرار احمد آئے اور چاگے لیکس پینر عبرار احمد کے کریئر کا دبنگ آغاز بلے بازوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی پہلی ننگز میں انگلینڈ کے کھلاڑی سر پکڑ کر بیٹھ گئے گھومتی گیندوں نے انگلیش بلے بازوں کو بے بس کیے رکھا پہلے ہی آور میں گول کیپر کراولی کو چلتا کیا پھر جو بلے باز بھی سامنے آیا سمجھ نہ پھایا انگلینڈ ٹیم کے کپتان بن سٹوکس بھی گوگلی گیند کا شکار بنے صرف دیکھتے ہی رہ گئے سپینر عبرار احمد نے ساتھ وکٹیں لے کر دھوم بچا دی بینڈرگ جر روٹ، آلی پاپ، ہیری بروک اور ویل جیکس کو آؤٹ کیا عبرار احمد پہلے سیشن میں پانچ وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بالر بن گئے میسٹری سپینر نے بینڈ سٹوکس کی وکٹ کو پسندیدہ قرار دے دیا وفاقی حکومت کا عمران خان کو اسمبلیاں توڑنے کا چلنج جگر مگر چھوڑیں اور اسمبلی توڑیں رانہ سناؤلا نے عمران خان کو بڑی آفر کر دی کہا ہم عمران خان کی گیدر بھبکیوں میں نہیں آئیں گے عمران خان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پرویز لاہی کو نئے سٹ اپ میں وجریالہ بنانے پر سوچا جا سکتا ہے عام انتخابہ دوہزار تئیس میں ہی ہوں گے اگر پنجاب یا کے پی میں اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو نوے روز میں الیکشن ہوگا نون لیگ نے صبائی اسمبلیوں کا الیکشن لڑنے اور پھرپور تیاری کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں آج سے شروع کر دی ہیں الیکشن کا اعلان ہوتے ہی نواز شریف پاکستان آکر پارٹی کی قیادت کریں گے رانہ سناولہ کا عمران خان اور شہزاد اکبر سے معافی منگنے کا مطالبہ کہا عمران خان نے ڈیلی میل کے ریپورٹر کو جالی دستاویزات دیں عمران فراڈیا جھوٹی خبریں شائع کراتا رہا خود گھڑیاں تک بیش دیں پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کو ہٹا کر کسی ایماندار شخص کو چیئرمن بنائیں موسیقی